بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز دوستوں ڈاکٹر جعفر منجا آپ کی جب میں حاضر ہے اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے اوقات اور وقفے مقررہ وقت ہمیوپیتھی میں بہت ساری ایسی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے کیا جاتا ہے جن کا علاج کنوینشنل طریقے میں کرنا مشکل یا ناممکن نظر آتا ہے بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی خاص وقت پر ظاہر ہوتی ہیں یا خاص وقت اس کی تکلیف شروع ہوتی ہے اور خاص وقت پر مقررہ وقت پر ختم ہوتی ہے تو آج ہم اسی ٹاپک پر کام کرنے والی یا کام آنے والی ان تکالیف میں ہمیوپیتھک ریمیڈیز کو جاننے کی کوشش کریں گے تو اگر کوئی تکلیف کسی مقررہ وقت پر ظاہر ہو تو اس کے لیے سیڈران ہمیوپیتھک ریمیڈی استعمال ہوگی سردرد اگر مقررہ وقت پر ہو کہ روزانہ ہی ایک خاص وقت پر سردرد ہوتا ہے تو اس میں دو دوانیاں کام آئیں گی علامات کے حساب سے ہم استعمال کر سکتے ہیں جن میں سیڈران اور کالی بائی کروم شامل ہیں اور اگر بخار ایک مقررہ وقت پر آتا ہے تو اس کے لیے ہم سبا ڈیلا سلیشیا اور سٹرامونیم کو دیکھ سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں علامات کے حساب سے اگر لوز موشن یا پیچس یا سہال ایک خاص مقررہ وقت پر آتے ہیں تو اس کے لیے ہم سبا ڈیلا تھوڑا اور اپس ملی فکا کو علامات کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں تکلیف اگر ہر دوسرے دن ظاہر ہوتی ہے کوئی بھی تکلیف ایسی ہے جو ہر دوسرے دن دوبارہ لوٹ کے آ جاتی ہے تو اس کے لیے چائنہ نیٹرامیور اور ایلومینہ میڈیسنز ہوں گی اور ان عدویات میں سے جو زیادہ میچ کرتی ہوئی دوائی ہوگی ہے اسے ہم علامات کے مطابق استعمال کریں اگر مریض کو ہر دوسرے دن خانسی لوٹ کر آتی ہے تو اس کے لیے ہم نقس وامیکا یا اناکارڈیم کو علامات کے مطابق استعمال جس کے علامات زیادہ میچ کر رہی ہوں گی تو اس دوائی کو ہم استعمال کریں گے اگر ہر دوسرے دن دانت میں درد ہوتا ہے اس علامت کو کیمومیلا اور نیٹرامیور میں تلاش کیا جا سکتا ہے ان دونوں عدویات کی جو زیادہ علامات مریض کے اندر موجود ہیں تو اس میں سے کسی ایک دوائی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ہر دوسرے دن نید دیر سے آتی ہے ایک دن تو نید ٹھیک آتی ہے اور دوسرے دن نید دیر سے آتی ہے تو اس حالت میں لیکسز کو استعمال کیا جاتا ہے لیکسز ایک ایسی میڈیسن ہے جو ہر دوسرے دن نید دیر سے آنے میں استعمال کی جا سکتی ہے کوئی بھی تکلیف اگر ہر تیسرے دن ظاہر ہوتی ہے دو دن ٹھیک رہتے ہیں اور ہر تیسرے دن وہ جو بیماری ہے وہ ظاہر ہوتی ہے تو اس کے لیے علامات کے مطابقہ عرصہ نکل بم یوپیٹوریم پر فور پریرہ میڈیسن ایسی ہیں جن کو ہم علامات کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسی تکلیف ہے کہ کوئی ایسی علامت ہے جو ہر چوتھے دن ظاہر ہوتی ہے تو اس کے لیے عرصہ نکل بم ہمیں مدد فراہم کر سکتی ہے اور اس دوائی کو استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح تکلیف اگر ہر ساتھوے ظاہر ہوتی ہے تو اس میں آرسین اکل بم سلفر اور فاس فورس میڈیسنز ہوں گی جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ علامات کے مطابق ہم استعمال کریں گے جس کے علامات زیادہ ملتی ہوں گی تو اس دوائی کو ہم استعمال کریں گے اگر ہر ساتھوے دن سانس کی تکلیف ہوتی ہے خانسی ہوتی ہے دمہ ہوتا ہے سانس پھولتی ہے تو اس کے لیے کالی کارب استعمال کی جائے گی ہر آٹھوے دن سانس کی تکلیف اگر ہوتی ہے تو سلفر یہاں پہ اگر ساتھوے دن ہوتی ہے تو کالی کارب اور اگر آٹھوے دن ہوتی ہے تو میڈیسن تبدیل ہو جاتی ہے سلفر میڈیسن بنتی ہے تکلیف ہے چودہ دن کے بعد اگر ظاہر ہو تو ہم آر سینک الپم چائنہ اور لیکیسز کو استعمال کریں گے جس کی علامات زیادہ میچ کرتی ہوں گا چودہ دن تندرست رہتا ہے اور چودہ دن بیمار رہتا ہے اگر کوئی مریض ایک ایک امپلینٹ آکے کرتا ہے تو میڈیسن میگ میور ہوگی میگنیشیا میور اسی طرح چھٹی کے دن سردرد ہوتا ہے کچھ لوگوں کو باقی دونوں میں سردرد نہیں ہوتا اور چھٹی کے دن انہیں سردرد ہوتا ہے تو اس کے لیے میڈیسن رسٹ آکس ہوگی رسٹ آکس کو اس علامت کو سامنے رکھتے ہوئے استعمال کیا جائے رہا تو دوستو یہ تو وہ تمام میڈیسن ہم نے ڈسکس کی جو ایک خاص مقررہ وقت پہ کام کرتی ہیں یا جن کے اوقات مقرر ہیں ایسی علامتیں جو ایک خاص وقت پر ریگولرلی ظاہر ہوتی ہیں اور ان علامتوں پہ کام کرنے والی عدویات پہ آج ہم نے بات ہے دوستو میری ویڈیوز ینگ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز یا وہ ڈاکٹرز جو میری طرح اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں کہتے ہیں اور حصول علم کے لیے سرگردہ ہیں میری ویڈیوز ان ڈاکٹرز کے لیے ایک مدد کے طور پر میں پیش کرتا ہوں ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی بھی ہومیپیتھک ریمیڈی کو کسی بھی ہومیپیتھک میڈیسن کو کسی دوائی کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومیپیتھک ڈاکٹرز سے مشورہ ضرور کرنے دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہومیپیتھک میڈیسنز کی طرف آئیں اور ہومیپیتھک میڈیسنز کا میرا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ ہومیپیتھک میڈیسنز سائیڈ ایفیکٹ فری ہیں ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ بچوں بڑوں دوڑوں عورتوں مردوں اور ہر ایج گروپ میں استعمال کی جا سکتی ہیں میری اس کوشش کا حصہ بننے کے لیے میری ویڈیوز کو اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں شیئر کرنا نہ بھولیں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو جنڈل ٹچ ضرور دے لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ میری اس پیغام کو آگے شیئر کر سکیں میری حوصلہ افضائی کے لیے میری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں تاکہ میں اسی انرجی کے ساتھ دوبارہ بھی آپ کے خدمت میں آذر ہوتا رہوں گی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری ان ویڈیوز میں کوئی کمی ہے میں ان کو بہتر کر سکتا ہوں تو مجھے میسج کی صورت میں آپ کومنٹ کی صورت میں ایڈوائز دے سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس ایڈوائز پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا